جنرل باجوہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی نیب نے کس کے اوپر کب کتنا دبانا ہے پھر کب چھوڑ دینا ہے کب اندر اس کو ڈالنا ہے شباز شریف کا اوپن ان شٹ کیسز تھے اس کا کیس ہی نہیں لگتا تھا ہم بالکل بے باس تھے پرائی منسٹر بے باس بیٹھا تھا قانون ملک کے بدلے گئے اسیبلی نے نیشنل اسیبلی نے پہلے تو ایک رجیم چینج کروائی گئی ایک سازش کے تحت اوپن مارکٹ کے اندر منڈی لگی الیکشن نہیں آکشن کی وجہ سے ایک آکشن ہوئی جس کے اندر لائلٹیز بدلی گئی ہورس ٹریڈنگ ہوئی گورنمنٹ گرائی گئی اور اس کے بعد پہلا کام انہوں نے یہ کیا اپنے کرپشن کیسز ختم کیے اور پھر قانون ایسے بنائے گئے کہ ایک ایک بچہ جو ان کے بڑے کرپشن کے سٹالورڈز تھے وہ بچ گئے سارے اور سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باری باری ساروں کی کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں تو یہ تو کسی دنیا کے ملک میں میں نے ایسا نہیں دیکھا یہ تو میں شاید بنانا ریپبلکس میں بھی ایسا نہ ہوتا ہو یہ تو کوئی مغربی جمہوریت کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پبلک کے پیسے چوری کرنے والوں کو پہلے آپ ایک سازش کے تعد ملک اوپر مسلط کریں ان کے کیسز نہ ہونے دیں یہ بھی میں کہوں ہمارے دور میں میں پوری کوشش کرتا رہا میں نے پوری کوشش کی کہ ان کے پورے کیسز مچور تھے نیب کے اندر سے ہمیں کہتے تھے کہ کیسز مچور ہیں لیکن پیچھے سے ہمیں اجازت نہیں ہے اب پیچھے سے اجازت کون نہیں دے رہا تھا جنرل باجوہ صاحب جنرل باجوہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی نیب نے کس کے اوپر کب کتنا دبانا ہے پھر کب چھوڑ دینا ہے کب اندر اس کو ڈالنا ہے شباز شریف کا اوپر انڈ شٹ کیسز تھے اس کا کیس ہی نہیں لگتا تھا ہم بالکل بے بس تھے پرائی منیسٹر بے بس بیٹھا تھا اور یہ یہ کیا شو کرتا ہے کہ یہاں ملک کے اندر جو جو قانون کی حکمرانی ہے وہ نہیں ہے طاقت کی حکمرانی ہے اور یہ اس سے صرف یہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت ایک ملک کے وہ بڑے بڑے کرمنلز باہر پھر رہے ہیں اور ملک کے اوپر بیٹھے ہوں اور فیصلے کر رہے ہیں اپنے کیسز بچارے ہیں اور ملک ایکانومی نیچے چلی گئی اور یہ اوپر ان کی سارے کیسز معاف ہو گئے ہیں اور باقی بھی بیٹھے ہوئے آنے کے لیے یہ کسی بھی ڈیموکریٹک سوسائیٹی میں آج اگر آپ چائنہ کو کہتے ہیں چلی جی چائنہ مغرب کہتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سوسائیٹی نہیں ہے لیکن پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو وزیروں کو سات آٹھ سالوں کے اندر اس نے جیلوں میں ڈالا ہے کرپشن پہ تو اگر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا تو کیوں وہ جو بھی ملک آگے بڑھا ہے وہ کیوں اتنا کرپشن کے اوپر کیوں اتنی وہ وہ زور لگاتے ہیں کہ کرپ طاقت بار کرپ لوگوں کو قانون کے نیچے لے کے آئیں کیونکہ یہی ایک سکسیس ہوتے ہیں ایک معاشرے کی جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں کیوں ہمارے پاکستان کے یہاں سے میں نے اپنے ساتھ بین جب پہلی دفعہ برطانی آ گیا 1971 میں تو مجھے یاد ہے لیبر جاتی تھی پاکستان کی وہاں اور ہر تھوڑے پانچ چھ سال کے بعد وہ پہلے مزدوری شروع کرتے تھے پھر وہ اپنی کوئی دکان کھول دیتے تھے اور دیکھتے دیکھتے وہ بزنسمن بن جاتے تھے تو پاکستان میں کیوں نہیں وہ کر سکتے تھے کیونکہ وہاں قانون ہیں وہاں لوگوں کے پاس رائٹس ہیں ان کا جو ان کا جو انصاف کا نظام ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو کہ وہاں کی شہری بھی نہیں تھے جو مزدور تھے کیوں یہاں سے لوگ کوشش کر کے امریکہ جاتے ہیں اور ویزا لے کے جاتے ہیں وہاں کوئی پیسے تو نہیں بانٹ رہا کیونکہ وہاں کا جو سسٹم ہے وہ لیول پلائنگ فیلڈ دیتا ہے رول آف لاو شہریوں کو لیول پلائنگ فیلڈ دیتا ہے ایک جنون انٹرپنرز کو روپ اور آنے کی موقع دیتا ہے وہاں خوشحالی اس لیے ہوتی ہے جو بھی ملک خوشحال ہوتا ہے اس کے اندر موقع ملتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے محنت کش کو ریوارڈ ملتا ہے اس کو پیسہ اس کی محنت کا اس کو پھل ملتا ہے لیکن جب ایک ایک سسٹم ڈسٹورٹ کیا جاتا ہے طاقت کی حکم رہ نہیں ہوتی ہے وہ کبھی بھی دنیا کی تاریخ کے اندر کبھی وہ ملک پروگریس نہیں کر سکتا ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں غربت کی انتہاتی شروع میں لیکن سب سے پہلے رول آف لاو قائم کیا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو سزا ملے گی اور تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جو طاقتور کے لیے ایک قانون تھا اور کمزور کے لیے دوسرا تھا تو مجھے آج اپنی لیگل کمیونٹی سے اپیل کرنی ہے میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں اپنے ملک کی خاطر کہ دیکھے آپ کو اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھانی پڑے گی یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ جنگل کا قانون یہ وہ بن گیا ہے پاکستان میں جنگل کا قانون اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ سارے چور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں اور جو لوگ کیمپین کر رہے تھے یعنی جن میری طرح کے آدمی جس نے اپنی زندگی کے چھبی سال صرف انصاف کی تحریک میں لگائے کہ کہتا چھبی سال سے کہہ رہا تھا کہ عدلیہ کو ازاد ہونا چاہیے جیل میں گیا اس کے لیے چھبی سال سے میں کہتا گیا کہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے یہ جو لوگ چوری کر کے اپنے آپ کو قانون کے اوپر بٹھا دیتے ہیں یا وہ کہ جو کوئی ادارہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے یہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اور یہ میں نے پوری بری یہ چھبی سال کی یہ میری جدوجہد تھی اور ساڑھے تین سال جب میں گورنمنٹ میں بیٹھا تھا تب بھی میں اس کے اوپر پورا جدوجہد کرتا گیا جب میں کہتا گیا کہ میں این آر او نہیں دوں گا این آر او کا مطلب کیا ہے این آر او دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک وہ لوگ جنہوں نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے کیونکہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں آپ ان کو معافی دے دیں جو جنرل مشرف نے کیا تھا اور اس پار جنرل باجوا نے کیا ہے تو یہ اس سے زیادہ مرس ہے میں کہتا میں کہتا تھا میں غداری کروں گا اپنی قوم سے کہ اگر میں ان لوگوں کو این آر او دوں گا جن کو آج این آر او مل گیا اور آپ کی سب کے سامنے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مارس کے اندر پاکستان کی ایکنومک سروے کی فگرز پڑھ لیں کہ ہر طرح ایکنومک گروت پاکستان کی چھے پسنٹ ریکارڈ ہماری ہماری ایکسپورٹس تھی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی ریکارڈ ریمیٹنسز تھی چار فصلیں ریکارڈ تھی کسانوں کے کسان خوشحال تھا سروس سیکٹر آگے جا رہا تھا مار سے آج دیکھیں پاکستان کا حال کیا ہے اور یہ جو ساڑھے سات لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارا نوجوان ڈائنیمک ہمارا سیکٹر یہ سوچیں کہ کتنی مایوسی آج پاکستان میں ہے یہ جو اس ملک کے ساتھ ہوئے سات مینے کے اندر تو میں اس لیے آخر میں پھر سے آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ جو آنے والے دن ہے اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے آپ کو ہر طرح کا پریشر ڈالنا چاہیے کہ دیرانو ہولی کاؤز یہ جو ایک اپنے آپ کو قانون کے اوپر لوگ بٹھا دیتے ہیں اور جو سامنے ہمارے ملک کے اندر مزاق ہوتا ہے یہ جو الیکشن کمیشن کر رہی ہے اتنا بلیٹنٹلی ایک باعث کر رہی ہے سب کے سامنے آٹھ دفعہ انہوں نے ہماری پارٹی کے خلاف فیصلے دی ہیں آٹھ دفعہ ہم عدالت گئے ہیں اور آٹھ دفعہ عدالت نے اوپر ٹرن کیا فیصلے کیونکہ ہمارے خلاف دیئے ہیں تو یہ یہ جو سارا ایک پورا ایک پورا ایک کلیک بنا ہوا ہے مافیا بنا ہوا ہے اس ملک کو صرف ان کا مقصد رول آف لوگ ختم کرنا ہے اس لیے کہ جب تک رول آف لوگ ہے تو تب تک ان کے لاسامنے رکابتیں ہیں رول آف لوگ ختم ہوا تو یہ پھر یہ اور ان کے بچے اس ملک کے اوپر حاوی ہو جائیں گے اور یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے میں انشاءاللہ میری تو کمٹمنٹ ہے جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا اور رول آف لوگ کے لیے لڑوں گا لیکن میں پھر سے یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو لیگل کمیونٹی ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اب اس ملک کو بچانے کے لیے کیونکہ میں ایکشلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم نے رول آف لوگ لیے نہ لڑے تو ہمارے ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے